بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعت الودا یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو ہوتا ہے لوگ اس کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں اس جمعہ میں ایک الگ سے خدبہ بھی پڑھتے ہیں کہ جمعت الودا کا خدبہ کیا ہے مفتی صاحب وہ بتائیے ہم جمعت الودا کا خدبہ آج جمعہ میں پڑھیں گے تو اس طرح کی جو فضیلتیں ہیں اس کی جو بڑائیاں بیان کی جاتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جیسا کہ لوگ یہاں ایک غلط بہت بڑی غلطی بھی کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جمعت الودا میں فلاں رکعت نماز پڑھو چار رکعت نماز پڑھو یا اتنی رکعت نماز پڑھو فلاں فلاں طریقے سے پڑھو تو پھر قضائے عمری کی نیت سے پڑھ لو تو انشاءاللہ پوری زندگی بھر میں سات سو سال تک چتنی بھی نماز آپ کی چھوٹی ہوگی سب کی سب قضا نماز آپ کی معاف ہو جائے گی اتنی چار رکعت پڑھ لینے سے یا فلاں رکعت پڑھ لینے سے فلاں مخصوص طریقے سے پڑھ لینے سے ایسا ہو جائے گا آپ کے لئے یہ سب بیان کرتے ہیں میں سب انشاءاللہ کلئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا حقیقت کیا ہے کیا صحیح ہے کیا کرنا ہے آپ کو کیا نہیں کرنا ہے جیسا کہ تنبیہات ایک کتاب ہے صفحہ نمبر دو سو اکتالیس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فوائد المجموعہ ایک کتاب کا نام ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جمعہت الویدہ کے بارے میں اور موضوعات کبیر جو ملہ علی قاری رحمت اللہ علی کی ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب میں مجموعہت الفتاوہ جل نمبر دو سفہ نمبر ایک سو اناسی پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زبدت الفقہ جل نمبر دو سفہ نمبر دو سو چھے پر بھی آپ جمعہت الویدہ کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں جواب مختصر جواب یہ ہے کہ جمعہ الودا کی کوئی بنیاد نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی حقیقت نہیں کہنے کا مقصد یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ الودا رمضان کے آخری جمعے کی الگ سے فضیلت بیان نہیں کی ہے صحابہ نے کبھی بتایا نہیں ہے اس سے پتا چلا عام دنوں میں جمعے کی جو فضیلت ہے اس جمعہ کی بھی وہی فضیلت ہے رمضان میں جمعے کی جو فضیلت ہے آخری جمعے کی بھی وہی فضیلت ہے الگ سے رمضان کے آخری جمعے کی کوئی فضیلت نہیں دوسری بات جو نماز کی بات میں نے کہی تھی قضا نہ قضا عمری کی نیت سے پڑھتے ہیں تو تمام قضا نماز ماف ہو جاتی ہے وہ تو جھوٹ ہے وہ تو بے بنیاد ہے جبکہ حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جب قضا نماز ہو جائے اور تمہیں یاد آ جائے تو اس نماز کو پڑھ لیا کرو حدیث صحیح حدیث بخاری وغیرہ کی روایتیں موجود ہیں اس حدیث کے خلاف جا رہی ہے یہ بات تو اسی لیے وہ تو سب منگھڑت ہے نماز کی بات تو جھوٹی ہے ایسی کوئی بات نہیں یہ تو غلط ہے آپ کو دھوکے میں رکھ کر آپ کو یہ تسلی دے کر کہ آپ کی نماز ماف ہو گئی بس آپ گنے گار و ایسی زندگی پر رہیں یہ سب دسمن اسلام آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والا عمل بتایا جا رہا ہے اسی لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ جو قضاء عمری کی نیت سے جمت الودا میں پڑھتے ہیں رہیے بات خدبہ میں آپ کو پور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کبھی بھی کسی بھی کتاب میں حدیث کی کتاب میں اٹھا کر دیکھئے اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے رمضان کے آخری جمعہ میں کوئی الگ سے جمت الودا کے نام سے خدبہ دیا ہو کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو اس جمعہ میں میں الگ سے خدبہ دوں گا جو اس کی فضیلت بیان کروں گا یعنی جمت الودا کا کوئی الگ خدبہ ہو ایسا کچھ نہیں ملے گا آپ کو اس سے کیا پتا چلا یہ جو جمت الودا کے نام سے خدبہ چلایا جا رہا ہے زور زور سے چلتا ہے لوگ سنت سمجھ کے کرتے ہیں رسول اللہ کا طریقہ صحابہ کا عمل سمجھ کے کرتے ہیں یہ سب منع منمانی جھوٹ ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے صحیح کیا ہے بھئی عام دنوں میں جو آپ کرتے تھے وہی کریے رمضان کے جمعہ میں آپ جس طرح جو کرتے تھے وہی کریے اس کی کوئی بنیاد نہیں جمت الودا ہے ہی نہیں شریعت میں کہاں سے آ گیا لوگ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو افسوس برائے کرم پیارے میرے بھائیوں بہنوں سمجھو جو دین میں شریعت میں نہیں ہے آپ اس کو کیوں شریعت میں داخل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو شریعت میں نہیں ہے اگر آپ اس کو شریعت میں داخل کرو گے تم ٹھکانہ جہنم میں بنا لو اپنا جہنم میں چلے جاؤ گے تم پھر بھی لوگ آج سمجھتے نہیں ہیں اگر کوئی صحیح بات بیان کرے اس کو الٹا سیدھا کہتے ہیں کیا کیا جائے بس اپنا کام ہے بتانا سمجھانا میرا کام ہے آپ سمجھیں نہیں سمجھیں کیا کہہ سکتا ہوں بس اتنی دعا کر سکتا ہوں کہ جو نہیں سمجھتا ہے اللہ تعالی اسے سمجھ دے اللہ تعالی اسے عقل دے اللہ تعالی اسے فہم دے کہ وہ سمجھ سکے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ جمعہ الودا سراسر بنیاد نہیں ہے بے بنیاد ہے سراسر بے فضول اور بیکار کی باتیں ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پر فون پر یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں